استقبال کرلیں بہت نورانی چہرہ ہے اور معلوماتی علمی فکری گھتگو آپ حضرہ سننے والے ہیں اس سے شخصیت ہے ویسا استقبال بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ حضرت کی نسبت بہت بڑی ہے تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تیری نسبت سے ہے لیکن جو لوگ اس طریقے سے سوئے ہوئے ہیں ذکر رسول کی محفل میں تو یار قسمت بھی جاگا کرتی اگر انسان نہ جاگے تو پھر بات کیا ہے جہاں قسمتیں جاگ جاتی ہے وہاں انسانوں کا جاگنا ضروری ہے تو جو لوگ سو رہے ہیں ان کو ذرا محبت سے اٹھا دیں اور جو لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ اٹھ کر جائیں گے تو وہ پشتائیں گے اس لیے کہ حضور قبلہ قائد محترم عطائے حضور مفتی آزم دائی کبیر حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ جو ہمارے استاد ہیں اور اس عالمگی تحریک کے عالمی امیر ہیں وہ تشریف لانے والے حضرت کی تاریخ جلدی سے نہیں ملا کرتی کبھی کبھی کہیں کہیں حضرت تشریف لے جاتے ہیں اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جم کر بیٹھیں اور جو لوگ تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں اگر ان کو ذہمت نہ ہو تو حضور کے ذکر پاک کی برکتیں اٹھانے کے لیے وہ تھوڑا سا قریب ہو جائیں اور بلند آباس سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطان یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا قمرین سروے جان فضا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں در تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رسکِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق تعالی کیا شکرِ کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلِ رنگی رضا یا تو تیے نغمہ سرا ہے بلبلِ رنگی رضا یا تو تیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج کی یہ محفل سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقید کی گئی ہے اور سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جس انسان کی زندگی کے حوالے سے یا لکھی جائے گی قیامت تک سب سے زیادہ اگر کسی کی سیرت لکھی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف آمینہ کے لال کی سیرت لکھی گئی ہے حضور علیہ السلام و تسلیم کی سیرتِ طیبہ کے سوا کسی کی اتنی زیادہ سیرت کسی کی زندگی پر اتنا زیادہ لٹریچر نہ لکھا گیا ہے اور نہ قیامت تک لکھا جا سکتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر پہلوم لکھا نہیں جا سکتا اس لیے کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے تو بہت سنجیدہ آدمی بھی کیا سے کیا بکنے لگتا ہے انسان گسے میں ہوتا ہے تو اس کی زبان سے ناشائستہ کلمات نکلنے لگتے ہیں انسان خوشی میں ہوتا ہے تو حد سے زیادہ باہر آ جاتا ہے بڑے بڑے اہلِ تقوی کو خوشی کے موقع پر شریعت کی حدود پھلانتے ہوئے دیکھا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں انسان عام حالات کے اندر حدود کی پیروی کرتا ہے حدود کے دائرے میں رہتا ہے لیکن گسے میں ہو تو حد سے باہر ہو جائے غم میں ہو تو حد سے باہر ہو جائے خوشی میں ہو تو حد سے باہر ہو جائے اللہ ہو اکبر لیکن یہ تنہا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ ہو اکبر جب جان کا دشمن سامنے کھڑا ہے تو اللہ کے عبیر کی زبان پر نوزے با کلمات نہیں آتے بس بلکہ جان کے وہ دشمن جنہوں نے صرف جان سے دشمنی نہ کی تھی بلکہ گالیاں دی تھی حضور کو مجنون کہا تھا ماذ اللہ باگل کہا تھا ماذ اللہ ان کو منقطع نسائی کہا تھا ان کی نسل کے انقطع کی بارے میں بات کی تھی میرے رسول فتح مکہ کے دن جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو گسے میں نہیں آتے بلکہ حضور کی سوال پر الفاظ جاری ہوتے ہیں لا تصریب آج پر کوئی معاخضہ نہیں جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا نارے تکبیر نارے رسالت میرے نارے آپ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور پھر یاد رکھیں بڑے سے بڑے عالم کو دیکھیں میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں بڑے سے بڑے محقی کو دیکھیں بڑے سے بڑے مدقی کو دیکھیں بڑے سے بڑے مدبی کو دیکھیں آپ اس کی زندگی لکھنے کا آغاز کریں گے تو حالتیں شعور سے کریں گے اس لئے کہ جب شعور کی قیفیت میں نہ تھا تو کیا کوئی یہ لکھ سکتا ہے کہ انہوں نے بستر میں پیشاب بھی کیا تھا انہوں نے بستر میں پاکھانا بھی کیا تھا انہوں نے ماں کی پککپڑے گنڈے بھی کر دیئے تھے خدا کی عزت کی تصم دنیا کا کوئی قائد ایسا نہیں دنیا کا کوئی رہنما ایسا نہیں دنیا کا کوئی داتا اور آقا کہلانے والا انسان ایسا نہیں جس کی زندگی کا آغاز جو ہے وہ اللہ اکبر وقتِ ولادت سے کیا جائے وہ تنہا مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات ہے حضور سجدِ عالم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو شعور کو گویا کہ اپنے قدموں میں باندھ کر تشریف لاتے ہیں میرے جملے پہ توجہ کریں اللہ اکبر بچپنے میں شعور لوگوں کے سر پر بھی بندہ نہیں ہوتا مگر مصطفیٰ قریب وہ ہے جو دنیا میں تشریف آئے تو شعور تلوہ کو بہشے لے رہا تھا حضور سر سجدے میں رکھ کر رب عبلی امتی رب عبلی امتی فرماتے میں نظر آ رہے تھے آپ اندازہ تو فرمائیں یہ حضور کی صیرت کا وہ پہلو ہے جس وقت حضور کی ولادت ہوتی ہے کیا کسی نے ایسا بھی دیکھا اللہ اکبر اگر دو بھائیوں کے درمیان بچپن میں ایک بوٹی رکھ دی جائے برتن میں تو کیا ہوتا ہے دونوں بھائی ایک بوٹی پر لڑتے میں نظر آتے ہیں کیا یہ بچپنہ کسی کا لکھا جا سکتا ہے کیا یہ بچپنہ کسی کا تحریر کیا جا سکتا ہے مگر وہ آمینہ کا لال ہے حلیمہ سادیہ جب میرے نبی کو دودھ پلاتی ہے اور عبداللہ اس کا بیٹا بھوک سے بھی لگتا مگر آتا ہے تو اللہ اکبر بڑے بڑے محقیق بڑے بڑے مفقیر بڑے بڑے انقلابی بننے والے سگے بھائی پر آدھی روٹی پر لڑ چکے ہیں بچپنے میں مگر یہ آمینہ کا لال ہے جو اپنے بھائی کے لیے رضائی بھائی کے لیے پستا کو ترک کرتے نظر آتے ہیں اور اس بھائی کی طرح اشارہ کر کے گویا کے بتاتے ہیں ماں میں تو دودھ پی چکا ہوں میرے بھائی کو بھی ذرا دودھ پلا دے بھائیوں کے لیے اسی لیے میرا امام کس طرح سیرت کا یہ پہلو اجاگر کرتا ہے بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں دودھ پیتوں کی نصفت پلاکوں سکتا ہے بچپنہ ہے کسی کا حصہ وہ تنہا آمینہ کا لال ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت کا ادراک نہیں ہم سیرت النبوی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے حضور علیہ السلام و تسلیم کی سیرت کا یہ کتنا حسین پہلو ہے کوئی مٹی سے کھیلتا ہے کوئی لوہے سے کھیلتا ہے کوئی لکڑے سے کھیلتا ہے یہ آمینہ کے لال کی سیرت ہے کہ جس کا کھلونا بھی نور کا ہے وہ خود چاند سے کھیلتے ہیں ان کا کھیلنا چاند سے ہے حضرت سیدنا باز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے مجھے بھیجا باز جاؤ اور جا کر کے تیرا یتیم تیرا یتیم بھتی جاؤ ہم حضور علیہ السلام کو متلکا جب کہتے ہیں تو یتیم نہیں کہتے ہیں حکایتا کہتے ہیں تو یتیم کہہ دیتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں تو آمینہ کے لال کو نہ ہم یتیم کہتے ہیں نہ یتیم مانتے ہیں اس لیے کہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر سے سایہ آتفت اٹھ جاتا ہے جو رسول خود سب کے لیے سایہ آتفت بند کر تشریف لائیا ہو اس کے سر سے سایہ اٹھنے کی بات کیا کی جائے اسی لیے ہم ان کو در یتیم کہتے ہیں خالص یتیم نبی کو ہم نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا مسلک مسلک عشق و محبت ہے ہمارا مسلک مسلک عدب ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ہو اکبر حضرت عبداللہ کے بیٹے لگتے جگر جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ تیرے بھائی کا وصال ہو گیا اور جا کر کے اپنے یتیم بھتیجے کی مزاج پرسی تو کر اللہ ہو اکبر عباس کہتے ہیں جب میں نے حلیمہ کے گاؤں میں قدم رکھا تو اس وقت میں نے کیا دیکھا چاند کبھی ادھر کو ہوتا کبھی ادھر کو ہوتا اللہ ہو اکبر میں حیران تھا یا اللہ یہ چاند ادھر ادھر کیوں ہوتا لیکن جب میں نے حلیمہ کے آنگل میں قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا جھولا تو ہلتا ہے مگر کوئی جھولا ہلانے والا نظر نہیں آتا اور محمد کی انگلی جھولے میں اٹھیو بھی ہے انگلی ادھر ہوتی ہے تو چاند ادھر ہوتا ہے انگلی ادھر ہوتی ہے تو چاند ادھر ہوتا ہے اور اس کو محبت کا امام اس منظر کشی کو یوں بیان کرتا ہے چاند جھک جاتا جیدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور حضور کی صیرت دیبہ یہ ہے لیکن میں اس پر گفتگو نہیں کرتا میں نے صرف ایک بات عرض کرنی حضور سے عشق کا اعلان کیا گیا حضور کی محبت ایمان کی علامت ہے بلکہ این ایمان ہے امام نے خطبہ لکھا تو حدیث نکل کی آگا ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں اور حضور علیہ السلام خود کہتے ہیں جب تک تمہارے دل میں رسول پاک کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ لوگ تم کو عشق رسول میں دیکھ کر کے پاگل نہ سمجھے مجنون نہ سمجھے اس وقت تک کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے اس لئے صحابہ کو منافقی میں پاگل تو کہا تھا اللہ نے فرمایا تو انہوں نے کیا کہا اللہ نے فرمایا ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے یہاں الناس سے مراد حضور کے صحابہ ہیں ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے تو منافقی نے کیا کہا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے میں حیران ہو یا اللہ صدیق اکبر کو پاگل کہہ رہے ہیں فاروق اعظم کو پاگل کہہ رہے ہیں حالانکہ قرآن نے حساب برابر کیا اللہ نے فرمایا تم پاگل اور بے وقوف ہو مگر تمہیں اس کا علم نہیں ہے وہ پاگل نہیں ہے جن کو تم نے پاگل کہا لیکن بارحال حضور کے صحابہ کو منافقین نے پاگل کہا کیوں پاگل کہا نماز پڑھنے کی بنیاد پر منافقین تو نماز سے متفق تھے بظاہر بلکہ صفحے اول میں آکر نمازیں پڑھتے تھے لیکن اللہ نے کہا تمہارا یہ عمل قبول نہیں میرے ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ میرے عمر کی طرح ایمان لاؤ عثمان کی طرح ایمان لاؤ علی کی طرح ایمان لاؤ بلال کی طرح ایمان لاؤ ان کی طرح ایمان لاؤ تو ان لوگاں پاگلوں کی طرح ایمان لائیں وہ صحابہ کو پاگل کیوں کہتے تھے عشق رسول کی وجہ سے اور عشق رسول صحابہ کا کیا تھا کہ جب حضور تھوکتے تھے تو وہ حضور کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اس کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے تو منافقین کہتے تھے دیکھو یہ کوئی تھوک بھی چہرے پہ ملنے کی چیز ہے حضور علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو سرکار کے وضو کے پانی کے قطرے صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہرے پہ ملتے اپنے سینے پہ ملتے اور اگر کسی کو نہ ملتا تو جس کو ملتا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر کے وہ اس کو لے لیا کرتے تھے انہی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی جان فرما رہا ہے انہی اداؤں کو میار ایمان فرما رہا ہے اور منافقین اس کو پاگل پن کہتے تھے اسی لئے دعاقہ فرماتے ہیں اس وقت تک کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عشق رسول دیکھ کر تمہاری محبت رسول دیکھ کر تمہاری تازیم رسول دیکھ کر حضور سے عشق کا جذبہ دیکھ کر لوگ تمہیں پاگل نہ کہنے لگے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو جب سیدنا فاروق آزم نے یمن والے آئے اور یمن والوں کو کہا کیا تم اویس قرنی کو جانتے ہو تو وہ ہسنے لگے فاروق آزم نے کہا ہسنے کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک پاگل کے لیے وقت کا امیر المومنین پوچھے ہمیں حیرت ہوتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو پتا چلا حضور کے عاشقوں کی شان کیا ہے دنیا انہیں پاگل کہتی ہے دنیا انہیں مجنون کہتی ہے حضور کا عشق دلوں کے اندر اتنا رچ جائے حضور کا عشق دلوں کے اندر اتنا بس جائے حضور کا دل حضور کا عشق دلوں کے اندر اس قدر رچ بس جائے کہ خون کے قطرے قطرے میں محبت رسول پیدا ہو جائے عشق رسول پیدا ہو جائے اس وقت تک کہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو لیکن اللہ ہو اکبر آج ہم عشق رسول کے دعوے دارت رہیں آج اب محبت رسول کے دعوے دار تو ہیں لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کو کسی سے عشق ہوتا ہے پہلے جو ہے اس کی آنکھ نہیں لگتی اس لیے کہ عشق آتا ہے تو عشق کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ نین بھاگ جاتی ہے عشق رسول آنے عشق آنے سے نین بھاگ جاتی ہے حیرت کی بات یہ ہے کسی عام انسان کا عشق ہو جائے تو انسان کو نین نہیں آتی ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ فجر میں ہماری نین نہیں کھلتی ہم براجوں کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے سوا کسی کو دیکھنے سے بھی آنکھیں بند کرنے کا حکم دیتا ہے عشق کے اندر اتنی گینت ہوتی ہے کہ عشق دو کو تسپ پسند نہیں کرتا عشق میں دوئی کی جگہ نہیں ہے اس لیے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت دائیے کبیر دائیے کبیر عطایے حضور مفتی آزم ہن عبروے سنیت عبروے سنیت زرہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں جو لوگ لیٹے ہوئے ان کو بھی کھڑا کھڑا جائیں عزرہ زور دارا لگا ہے نعرے تکبیر ہاتھ اٹھا کے لگا ہے نعرے تکبیر سب کرسی والے بھی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت سنی دعوت اسلامی امیرے سنی دعوت اسلامی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ سب تشریف رکھیں بیٹھ جائیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادم جوری والکرم والیہ الکرام و ابنہی الکریم و امتہی الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلات جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد وہ کہتی حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے اگر وہ مسئلہ آپ مجھے بتا دے تو بڑی مہربانی ہوگی سید تائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے عرض کرنے لگی حضور میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا بیٹی اللہ کا قرآن کہتا ہے مسنا و سلاسا و رو بار تم نکاح کرو فنکہو ماتا بلکم من النساء مسنا و سلاسا و رو بار جو عورتیں تمہیں پسند آئے اس میں سے دو دو تین تین چار چار قرآن نے اجازت دی ہے جب اللہ نے اجازت دی ہے تو کون منع کر سکتا ہے اس لڑکی نے کہا اگر شریعتیں متحرہ منع نہ کرتی تو میں اپنے چہرے سے نکاب الٹ کر کے آپ کو بتاتی کہ مجھ جیسی خوبصورت بیوی جس کے پاس ہو پھر وہ کسی دوسرے کی طرف توجہ کرے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اتنا سننے کے بعد سیدو تائفہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوشوں کے زمین پہ گر پڑے ہوش آیا وہ لڑکی تو جا چکی تھی کسی نے کہا سیدو تائفہ اے جنید بگدادی کیا بات ہے اس لڑکی کے دو جملوں نے آپ کو کتنا متاثر کیا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں نکاب الٹ کر کے بتاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں اور اتنی خوبصورت بیوی جس کے پاس ہو اتنا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو پھر وہ کسی اور کی طرف توجہ کرے کتنا بڑا ظلم ہے سیدو تائفہ کہتے ہیں مجھے میں نے چیخ مار کر کے ہوش اس لیے کھو دیا کہ اگر خوبصورت بیوی کسی کے پاس ہو اور پھر وہ کسی اور سے دل لگائے تو بیوی کہتی ہے یہ میرے عشق کی توہین ہے یہ میری محبت کی توہین ہے میرا بھی تو کوئی محبوب ہے اور میرے محبوب جیسا حسن اللہ نے کس کو دیا ہے اس محبوب کے حسن کا عالم کیا ہے چاند کو جو حسن ملا ہے انہی کے حسن کا صدقہ ہے سورج کو جو حسن ملا ہے انہی کے حسن کا صدقہ ہے ستانوں کی جو انجمن سجی ہے انہی کے حسن کا صدقہ ہے خدا کی قسم اللہ اکبر اتنا حسین ہے وہ محبوب بلکہ ہم تو ان کو حسین کہنے سے بھی احتیاط کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ حسین سے گئے تصغیر ہے اور میرے آقا علی صلاة و تصمیم کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے اس حبیب کے حسن کا عالم تو یہ ہے کہ نگاہیں اٹھتی ہیں تو قبلہ بدل جاتا ہے اور فکر سے نگاہیں جھکتے ہیں تو سورہ قدر نازل ہوتی ہے جس کی نگاہیں جھکنے پہ قدر نازل ہو جس کی نگاہیں اٹھنے پر قدر نراکی آئے ہیں اس حبیب کے حسن کا عالم کیا ہوگا وہ کتنے حسن والے ہیں کہ حسن یوسف بھی ان کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے کھڑا ہے وہ کتنے حسن والے ہیں کہ انہوں نے اپنا حسن خود بیان فرمایا ہے ایک مرتبہ ماما عیشہ صدیقہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت ہیں دونوں میں حسین زیادہ کون ہے تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا عائشہ یوسف گورے زیادہ تھے اور میرے حسن میں نمک ہے آقا نے فرمایا میرے حسن میں نمک ہے میرے امام نے اس کی تشریح کتنے حسین انداز میں کی ہے نمک نمک کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے حضور قائد محترم کو دعوت دی پرگرام کیا مفتی صاحب قبلہ نے کوشش کی بلبلے باغ مدینہ عالمی شورتیافتہ سناخان رسول آئے بڑے بڑے علماء مشایق سب موجود لیکن آپ نے دیسی مرگی بنائی دیسی گھی ڈالا ایک سے ایک مسالے ڈالے اور ساری چیزیں ڈال دی آپ نے لیکن آپ نے سوچا جب ہم ہزاروں کے مسالے ڈال چکے ہزاروں کا گھی ڈال چکے قیمتی مرگی کا گوشت ڈال چکے تو ایک معمولی نمک کی اوقات اور حیثیت کیا ہے آپ نے نمک نہیں ڈالا تو جیسی لوگوں نے لکمہ اٹھایا کنکھیوں سے اشارے ہونے لگے کیوں لوگ مرگی بھول گئے لوگ دیسی گھی بھول گئے لوگ قیمتی مسالے بھول گئے لوگوں کو نمک کس کی یاد آئی نمک کی یاد آئی یعنی کیا اس وقت تک کوئی کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر نمک کی ملابت نہ ہو قربان جائیں حضور فرماتے آئیشہ تو حسن کا تقابل کر رہی ہے میرے حسن میں نمک ہے یعنی جیسے کوئی دسترخان نمک کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ویسے کوئی حسین میرے حسن کی ملاوٹ کے بغیر حسین نہیں ہو سکتا جس جس نے بھی حسین کہلایا ہے اس میں میرے حسن کے جلوے موجود ہیں یہ پھول حسین کیوں ہیں حضور کا جلوہ اس میں موجود ہے یہ چان حسین کیوں ہیں حضور کا جلوہ اس میں موجود ہے یوسف حسین کیوں ہیں ان کا جلوہ موجود ہے اسی لئے تو حضور مفتی آزمین کہتے ہیں اللہ اکبر ہر فول میں بو تیری ہر شمہ میں زو تیری بل بل ہے تیرا بل بل پربانہ ہے پربانہ اور امام کہتے ہیں انہی کی بو مائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے تو حسن یوسف کبھی بھی حسین نہ ہوتا اگر اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کی ملہ بھی ہوتی اور نمک کا دوسرا مطلب یہ ہے آپ نے کھیر بنائی آپ نے اس میں پچاس کلو شکر ڈالا لیکن ایک ہی کلو نمک ڈالا تو نمک جب شکر میں بھی جائے گا تو بتائے گا کہ میں اس کے اندر موجود ہوں یعنی وہ سب پر گالب رہتا ہے خدا کی قسم ہر حسن بڑھ بڑھ کر کے کہہ رہا تھا میں حسین میں حسین میں حسین لیکن جب خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے بڑھ تھا جب وہ رکھ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ اکبر سارے حسن پردے میں چھپ گئے ہو جیسے نمک کی وجہ سے ساری لذتیں چھپ جاتی ہیں اب اسی کو میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی اب بتائیں ایک عورت کی پاس حسن ہو تو اس کی موجودگی میں دوسروں سے محبت ظلم ہے خدا نے ہمیں ایسا محبوب بتا کیا اس محبوب کے ہوتے ہوئے کوئی ہیرو سے پیار کرے کوئی ہیروائن سے پیار کرے کوئی باچسے پر بیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے کوئی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جائے کتنا ظلم ہوگا حضور کا حسن کیا ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جس حسن کا مشتاق خود خدا عبادہو لا شریک ہے وہ حسن حضور ہے اور انہی سے محبت کا حکم دیا گیا ہے لیکن چونکہ میرے استاذ محترم جن کی تربیتوں سے میں نے کچھ ٹوٹے فوٹے انداز میں بولنا سیکھا ہے ان کی موجودگی میں گفتگو حکم ہے آپ کا جزاک اللہ لیکن میں جو وہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اساتذہ کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے اساتذہ کو تقریریں نہیں سنائی جا سکتی جو کچھ ہے حضور یہ سب آپ کی دعا اور آپ کی تربیت کی برکتیں ہیں ٹوٹے فوٹے انداز میں جو کچھ کہتے ہیں تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ سننے سنانے کا ماحول بن گیا ہے اور بغیر کسی تاخیر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے امیر کو سنیں آگے کا پوگرام نازم کو سوپا جاتا ہے نازم صاحب بتائیں گے آگے کا پوگرام کیا ہے ہاں بہت بہت اچھا ماحول آپ نے بنا دیا ہے سوتے جگ گئے ہیں جاتے ہوئے واپس لوٹ گئے ہیں اس لئے کہ یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں ان کے ذکروں کی برکتیں مردوں میں جان پیدا کرتی ہے تو کیوں نہ ہماری محفل میں جان پیدا ہو جائے جب بھی محفل مردہ ہو جائے تو ایک ہی طریقہ ہے حضرت ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جب محفل مردہ ہو جایا کرے تو حضور کے عشق کی بات چھیڑ دیا کریں محفل زندہ ہو جائے گی اور اس کی عملی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں تو اب اس زندہ و جاوید محفل میں اس زندہ دل شخصیت کو پیش کرتے ہیں جس کی خطابت نے ہزاروں نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب بپا کیا ہے لوگ خطابت کرتے کرتے بال سفید ہو گئے ہر شخصیت قابل تعظیم ہے سب سر آنکھوں پر ہے لیکن ہمارے امیر صرف خطیب نہیں ہے بلکہ جہاں وہ خطیب ہے وہی پر وہ مصنف ہیں دو درجن سے زیادہ کتابوں کے مصنف جہاں وہ مصنف ہیں وہی پر وہ عظیم عاشق رسول نات گو شائر بھی ہیں جب ان کا قلم چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے فیض رضا آج بھی جولانیاں دکھا رہا ہے اللہ اکبر ہمارے امیر جب لکھتے ہیں تو کس شان سے لکھتے ہیں دل کی دنیا کو سجاؤ آقا اپنی الفت میں جلاؤ آقا شو کے دیدار میں سو جس دم اپنا دیدار کراؤ آقا تو یہ بہترین نات کو شائر بھی ہیں اور جہاں شائر ہیں جہاں پر محرر ہیں مصنف ہیں جہاں خطیب ہیں وہی پر قوم و ملت کا وہ درد ہے کہ اس عمر کے اندر ابھی حضرت کی عمر پچاس سال سے کچھ اوپر ہے لیکن آپ نے پچاس سال سے کچھ اوپر کی عمر میں امت کو ہندوستان کی سرزمین پر پچاس سے زیادہ دارلوم اتا فرما دیئے ہیں یہ آپ کی زندگی کا کتنا حسین کارنامہ ہے تو وہ کل اندر صفت مر آج تمہاری بستی میں آیا ہے سنیو آج ہم ان سے خوب استفادہ کریں گے اور ان کے ملفوظات حسنہ کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے صرف چار مصروں کے ساتھ بلکہ چھے مصروں کے ساتھ میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اور تو میرے اہد کی تصویر ہے میرے قائد تو میرے اہد کی تصویر ہے میرے قائد افق افق پہ لکھی ہے حکایت تیری گوبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری آئیے ہم زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں اس شان کے ساتھ نعرہ بلند کریں ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ اس لیے اٹھوائے جاتے ہیں کہ حضور جب کوئی اہم بات کہتے تو صحابہ سے ہاتھ اٹھوا لیا جاتا تھا جیسے کہ خود حدیثِ گدیرِ خم میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا بھی ہاتھ اٹھایا اور مولا علی کا ہاتھ بھی اٹھایا اور فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے وہ ہاتھ اٹھانا آج تک ہم گویا کے دیکھتے ہیں تو آج یہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے نعروں کا جواب دیں نعرِ تکبیر آواز اور بلند ہو جائے تو میدان گون جائے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت حضور امیرِ سنی دعوتِ اسلامی نعرِ عمی موسیقی